بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے ذہن میں عقل آئی تو سائنس میں خصوص ہوا دنیا میں سب سے پہلے عملیں احتراق ہوئی تھیں یعنی عدم علیہ السلام نے پتروں سے آگ جلائی یہ سائنس کا پہلے تجربہ تھا یہ ہزاروں کروڑوں سال یہ تجربے ہو چکے تھے لیکن سائنس کا احساس نہیں تھا تو سائنس یہ وہ علم ہے جیس کی بنیاد ابزرویشنز اور ایکسپیریمنٹ پر ہو تو ہر وہ علم جو ظاہر سے بھی ہو یعنی امکوں سے دیکھ جائے اور کسی تجربے سے بھی ثبت ہو تو اس کو ہم سائنس کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں دیوار سائنس کا ملتین وارد سائنسیا جو ہے یہ سائنسیا سے نکلا ہے جیس کی مانی ہے تو نو یعنی جاننا اور نالج یا ایلم یادرکی سٹوڈنس یادرکی سٹوڈنس تو وہ علم جو ہمیں حاصل ہوتا ہے ابزرویشنز کے ذریعہ اور ایکسپیریمنٹیشنز کے ذریعہ تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں فرض کرے آپ کے پاس ایک پین ہے تو آپ نے پین کو ہاتھ میں پکڑ کر زمین کی طرف چھوڑ دیا تو پین زمین کی طرف گر گیا کیونکہ زمین نے اپنے مرکز کی طرف اٹیک کیا اس کے بعد آپ نے دوسرے شہر میں اپنے دوست کو کال کیا کہ دوست تم اپنے پین کو ہاتھ میں پکڑ کر زمین کی طرف چھوڑ دو اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا پھر اپنے دوسرے دوست کو کال کیا موبائل کے ذریعے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ زمین نے اپنے مرکز کی طرف کھینچا تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے اسے افزار بھی کیا اور ایکسپیرینس بھی کیا یعنی ثابت بھی کیا کہ واقعی زمین ہر چیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے تو اسے کو کہتے ہیں ابزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشان سائنس اس دی نیم آف ابزرویشنز تینکنگ انڈ فائنڈن ریزل آف ایوری تینگ آل ایراؤنڈ آس تو یاد رکھے سائنس کیا ہے ابزرویشن کا نام ہے تینکنگ کا نام ہے اور ہمارے ارگل جو کچھ بھی ہے اس کے متعلق سولات کرنے کا نام ہے اور ریزلز فائنڈنگ کرنے کا نام ہے انسان نے جو کچھ سوچا ڈونڈا اور ثابت کیا اس کا نام ہے سائنس سائنس is divided into two branches اب ہم سائنس کو دو ہی سو میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں بیولوجیکل سائنس میں سیرور بیولوجی ہمارے پاس آئے گی اور فیزیکل سائنس میں ہمارے پاس فیزیکس بھی آئے گی کیمیسری بھی آئے گی جیولوجی بھی آئے گی اور متمیٹکس بھی آئے گی سو سٹوڈنٹس یہاں پر ہم اپنے ٹاپک کو فینش کرتے ہیں اور ہمارا اگلہ ٹاپک ہوگا فیزیکس کے اوپا تب تک کے لیے گوڈ بائی